ڈاکٹر زاکر نائک فرانس کے خلاف بول پڑے صدر میکرون کو اوقات میں رہنے کا کہہ دیا غستہ خانہ خاکوں کی اشارت کی حمایت اور توہین امیز کلمات کی وجہ سے فرانس کے صدر میکرون گزشتہ ایک مہینے سے شدید تنقید کی صدمے ہیں تمام اسلامی ممالک کے جانب سے فرانس کے صدر کی مضمت کی گئی جبکہ فرانس اسی مصنوعات پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ایسے میں عالمی شہرت یافتہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی فرانس کے صدر میکرون کو آڑے ہاتھوں لے لیا انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت فرانس میں رہنے والے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے اور میں انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرانس کے مفاد میں نہیں بلکہ فرانس کو اس کا نقصان ہوگا مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا کسی صورت آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا فرانس کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام پر تشدد کاروائیوں کو ابھارتا ہے اس بیان پر ڈاکٹر زاکر نائک شدید برہم نظر آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہ بتا جائے کہ اسلام کیسا ہے اسلام موجودہ دور کا سب سے جدید اور قابل عمل دین ہے جو کہ اپنے مانے والوں کو ہر صورت تشدد اور جبری کاروائیاں کرنے سے روکتا ہے جبکہ مغربی دنیا میں کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جہاں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے لیکن ہم اس کے خلاف کوئی خبر نہیں سنتے اور نہ ہی اسے مغربی میڈیا رپورٹ کرتا ہے مغربی میڈیا میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا جاتا ہے کہ کسی صورت یہ بات قابل قبول نہیں آزادی اظہار کی اجازت کچھ اصولوں اور قوانین کے ساتھ ہونی چاہیے یوں مسلمانوں کے پیغمبر اور اسلام کی توہین کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی